اکیڈمی ہے جتا مؤلم رضا پڑھیں دن اداز عطا فے کل بہتر سر فروش ان انہاں پڑھیں دن انا دے مضمون وی عجیب ان ادب پڑھیں دن حیاء پڑھیں دن حسین جاکو سبر پڑھیں دن جنابِ غازی وفا پڑھائیں گے مہربانی ذرا نوازیدہ شکریہ اب آپ کے سامنے عجت الاسلام مصورِ غم جناب مولانا محمد حسن صاحب آفدریہ خان کتاب فرمائیں گے نعرہِ حیدری سلوات باب عزباللہ پھر بھی ایک مرتبہ سلوات نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری سلوات باب عزباللہ سلوات باب عزباللہ حرود باللہ من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة و السلام سلوات باب عزباللہ 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 ماشاءاللہ خداوند عالم تمام آباب نو آباد اور شاہد فرماوے مظلمین کربلا دے غمد علاوہ دنیا دے تمام غمت و خالق محفوظ فرماوے اتنے مومنین مرہوم وگن خداوند عالم تمام مرہوم مومنین کو جنت الفردوس عطا فرماوے خالق کے کائنات اپنی مخلوق سے انتہائی مہربان اور شفیق ہے خالق ساڑیاں مزاجیں تو آگاہ ذات جڑا ساڑے نالو بیسانو زیادہ جانا نالی ذات ہے خالق فرما رہا ہے کہ لوگ گمان کردن جو ساڑا صرف یہ زبانی دعوی کافی ہے کہ ایسی مومن ہاں ساڑا امتحان کوئی نہیں ہونا یترکو یکولو آمننا وہم لا یفتنون کہ ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا اللہ فرمائے دے نہیں وَلَكَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَّا لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ سَادَكُوا وَلَيَّا لَمَنَّ الْقَاذِبِينَ کیونکہ ازمائش اور امتحان بغیر پتہ نہیں لگ دا جو سچا کاؤن ہے تو جھوٹا کاؤن ہے امتحان ضروری دنیا دا بھی نظام ایسا ہے کہ اس نے بغیر امتحان بغیر دنیا دیوی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی چے جائے کہ آخرت دی کامیابی خالق نے نظام ہی ایسا بنایا کہ جو بھی دنیا تے آئے دوسرے مقام تے بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّاكُمْ بِشَائِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْفِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْحَنْفُسِ وَالْثَمْرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ میں ازم ایسا ہر حالت دینا ازم ایسا ہر ذریعے بخد ذریعے سمرات اولاد لے کے پھل لے کے تمام مشکلات مسائب دے تذکر کیتے اللہ فرمایا و جڑے لوگ سبر کریں انہیں واسطے بشارت ہے مِنَ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ دنسلے مقام تے بھی فرمایا کہ اللہ سبر کرن والے ہاں دے نال ہے میرے بہترم خالقِ کائنات دیاں عظیم ہستیاں جی دیاں اللہ نے خلق کی تھی ہیں انہیں ہستیاں دے نال اللہ نے حب نال زیادہ محبت ہے لیکن جتنی محبت زیادہ ہے اتنا امتحان بھی ساخت ہے اساڑے اسی چاندیاں جی دنال محبت ہے حسنو تکلیف نہ ہوئے کوششے ہون دیئے لیکن خداون دے عالم نے جنہ ہستیاں دنال سب نال زیادہ محبت ہے انہیں تے امتحان سب نال ساخت ہے چونکہ انبیاء دے مقام اللہ دے نزدیک بلند ہے انبیاء دے امتحان ساخت ہے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک اگر انبیاء دے امتحان امتحان تجائزہ لیا جائے تفتہ لگ دا کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے جہیں دے سامنے انبیاء اتنے امتحان گزار کے پھر بھی اللہ دی توفیق طلب کی تھی میرا اللہ تیری ذات دہام دے جو سانو عزمائی کہ تیرہ حسان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے ہو برگزیدہ ہستین کہ جنادہ اللہ کا بھی خلیل خدا ہے اس نے باوجود امتحان اتنا سخت ہے جو کدھی آپ آگیج پہ ویدن کدھی کوئی مصیبت ہے کدھی کوئی اور سب نالوں یہ بڑا امتحانہ کہ نوے سال تک اللہ نے اولاد نہیں دیتی تو جو ہے تقریبا نوے سال تک خالق نے اولاد نہیں دیتی یہ بھی نبیدہ حسنہ چونکہ جاندہ نے جو کچھ خالق دی مردی اولاد دے ہوئے ہوں دی مردی نہ دے ہوئے ہوں دی مردی وہ خود فرمائے دا میں جوڑے دے ہوئے ہوں دی مردی کہیں کوئی کچھ لے ہوں دی مردی بچیاں دے ہوئے ہوں دی مردی یہاں دا اللہ دے رضا تے راضی امانہ لے نبی نے تقریبا تقریبا نوے سال تک اولاد نہیں ہم دے خدا ہے ہونکہ اگر دو چار سال شادی دے گزر ونجن اولاد نہ ہوئے تھے ہاتھ بندہ کے لکے کریں دے میری اولاد نہیں کئی وقت حد تروڑ کی کوشش کریں دے جو میں نے اولاد ملے لیکن چونکہ نبی لینے خدا تو آئی دے ہوئے تاہی ہو دے ونہ لزات وہ جو فرمائے تھے میں دے ملے تے جدہ ہوندہ پرو گرام بند ونجے یہ جناب زکرین ضعیف ہو گئے تے دعا منگ دے رہے میرے اللہ میں اولاد دے وارس دے وارس دے ضعیف ہو گئے تے پھر بھی عرض کی تھی منگ دا تے میں تے دے کھولی رہنہ میرے اللہ جناب مریم دے تربیت کرن جناب مریم دے کمرے چامنہ قلما داخل علیہ زکریہ المحراب واجہ دا ہندہ رزکن جناب زکریہ جدہ جناب مریم دے کمرے چامن دیکھن بے موسمے پالن انہ لکے آزا یا مریم اے مریم کتھوان بی بی آکے امیند اللہ امیند خالق بھیجیند ہے پھل بے موسمے ہوں میں نہ موسم ساڑھے ہاں دنیاوی رنگا چھو نہ اس میں لے ایک دل ہی خواہش اٹھی میرا اللہ ہنالے کا دعا زکریہ ربا اس مقام تے جناب زکریہ نے دعا منگی رب حبل ملت ان کا ذریعتن طیبتن انہ کا سمیح الدعا او دعائی دے سنانا لی ذات ذریعت تیب آتا کر یہ جناب مریم انہوں بے موسمے پھال دے سکتے ہیں کیا میں کو بے موسمے اولاد نہیں دے سکتا لارہ حلی زیف ہو چکے ہیں خالق فرمایا زکریہ تیری دعا قبول ہے پتر دے سا آم پتر نہ دے سا سردار پتر دے سا تے نبی پتر دے سا میں حضرت ابراہیم بھی مگدر ہے اللہ دیتا تے وقت آم بیٹا نہیں دیتا اسمائیل جیان بیٹا نہیں دیتا اتنی عظیم ہستی بڑے عرصے دے بعد اللہ دیتا ہے ان خالق فرمایا دیکھو آپ نے کول نہ ٹکا اس نبائن تیک بے آب ہو گیا وادی ٹکا تو جو ہے جنابِ ابراہیم علیہ السلام چلے جنابِ حاجرہ نال جبرہیل نال جبرہیل دسانہ لے آبادی تے پوچھ دیں جنابِ ابراہیم اسی تھے ہی کیام کرنا ہے نہیں اس مقام تے میرے محترم لے آئین جتے قرآن شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم بارگاہ توحیدی چاکھ رہین ربِ انی اسکانتو من ذریجتی بے وادن غیر عزیزارین اندہ بیتِ کل محرم میرا اللہ میں اُتھے اپنے ذریجت پر اٹکا ہے نا جتے کوئی آبادی کا ہی نہیں بے آب ہو گیا آبادی ہے نہ کوئی پانی نہ کوئی سبزہ نہ کوئی درخت نہ کوئی مکین نہ کوئی مکان نہ کوئی آبادی سیکڑ میلے تک آبادی نہیں لیکن حکمِ خدا دیتا ہے اللہ نے جنابِ اسمائیل نو اس مقام تے ٹکا دیتا پھر اللہ دا اپنا نظام جنابِ حاجرہ بیٹے دنال بیٹھن پانی ختم ہو گئے توجہ ہے امتحان ہے پانی ختم ہو گئے جنابِ حاجرہ سفا دے پاسے رٹھا پہاڑی ہے سفا تے حلوم ہوندہ سورج چنگا بھلا چاڑھایا ہے چنگی بھلی گرمی محسوس ہو رہی آئی جو دور تو پانی نظر آئے جنابِ حاجرہ آئین رٹھا ہے تا پانی نہیں وقت مروا دے پہاڑی تے آئین اتھے پانی نہیں ساتھ چکر جنابِ اسماعیل دی امہ نے سفا اور مروا دیا پہاڑیاں دے در میان لائے تے وقت نا بھی ہوندہ سائی تو عیدن و پساندوی کو اتنا آیا جو قیامت تک اللہ نے بی بی دیش فیل نو حاج دائی کے جوزو بڑا چھوڑے تو کوئی آج ہی ہونجے قیامت تک جب تک وہ سائی نہ کرے اندہ حاج حاج بھی نہیں ہو سکتا ساتھ میں چکر تے جنابِ آجرہ رٹھے لیکہ پتہ کرے آپ نے لال دا آمین جتے جنابِ اسماعیل سنتے ہوئے اُتھے ایڈیاں رگے رہے ہیں جتے ٹھوکر لگ رہی ہے اُتھا ہوں اللہ چشمہ جا رہی چھگیر ایڈا وَتھ سونا چشمہ جا رہی جو قیامت تک اندے مقابلے دا زمین تے پانی بھی کوئی نہیں خوش ہوئین جنابِ آجرہ بیٹے نو پانی پلایا اللہ دا حمد کیتا تے شکر کیتا میرے محترم جنابِ آجرہ جیڑی سائی کر رہی ہیں ہنہ بیٹے واسطے جیڑیاں مستور آتا اپنی اولاد دی تربیت شہی کرن اللہ حاجرہ جتنا عجر عطا فرمے سی سائی تربیتِ اولاد بڑا عجر ہے اولاد دی تربیت کرنا والدین دی بڑی ذمہ داری ہے دیکھو نبی نو حکم ہو دا پیا اگر آن دا پیا کہ بیٹے نو زبا کر بیٹے نو زبا کرنا چونکہ میارے نبوت بلندہ امتحان بلندے ساڑھے واسطے اولاد دا زبا کرنا نہیں ساڑھے واسطے اولاد دی تربیت کرنا چونکہ جیڑی اولاد اللہ دے لے اللہ فرمے دے میری ایک امانت ہے اور میری امانت دے بھی خیانت نہ کر بے شک اپنی محبت دے تقاضے پورے کر تے میری امانتی میں جی میں چاہنا انہنو دیندار بنا میں بے دین نہ بنا میں جو آیاتی جہے کہ نو سال دے اگر پچے ہو جاویں تا انہنو کمز کم نماز نماز دیا کام مسائل جتنے ان انہ کو گریاد ہوویں تا اللہ فرمے دے میں انہ دے والدین دے کناہ معاف کر دے سا سسٹم ہی اللہ ایسا بڑا ہے کہ اولاد حکم ہون دے والدین کہ اولاد دی تربیت صحیح کرو چونکہ چھوٹن انہنو دیندار بناو و جیدہ اولاد جوان ہو جنے ہون اللہ فرمے دے تسی جوان ہو انتوارے والدین بڑھڑے ہو گئے ہیں انتو سائنہ دی خدمت کرو اولاد دی خدمت کرا کے والدین نو جنت دے منا چاندے و اولاد نو حکم ہو جہے تسا والدین دی خدمت کرو جو مہتوحانو بھی جنت دے دے ہوں سلوات پڑھ لوں با آواز بلند جنابِ اسمائیل پجدہ تیرہ سالہ دی آتھین فَلَمَّا بَالَغَ مَا أَحُسَّ عَيَّا اس میں لے خالق فرمیدہ کہ ہونہ اپنے بیٹے نے زبا کر اور جو ہے بیٹے ہکو اللہ فرمائے دے زبای کو کارتے کارویا اپنے ہاتھ نال یہ کوئی تھوڑا امتحان ہے بیٹے انہوں زبا کرنا اپنے ہاتھ نال حکم ہدا پیا زبا کر کمال ہے پتہ نگدہ چونکہ اللہ ویدہ پی ہے میرا خلیل میں جو تنو اسمائیل دیاں بیٹا تھا کیتا ہے کیا بیٹے دی محبت میری محبت غالب تا نہیں آگئی نہیں میرا اللہ آچھا غالب نہیں تھے وقت بیٹے نو زبا کر وہ انکار نہیں میرا اللہ اتنے رہی کے اگر میرا لکھ بھی ہوئے تو میں قربان کرنا اسے تیار اور بڑے حوصلے دنال بیٹے دنال مشورہ کیتا نہیں یابنئی انی ارا فلمنا میں انی ازباہک فنز اور مازہ ترا میرا لال میں ویدہ پیاں جو میتنو زبا کرنا تیڑی کے مرضی ہے بیٹے گنا المشورہ دنال بھی شامل کیتا نہیں حانکہ حکم ہے جناب ابراہیم نو جو بیٹے نو زبا کر جناب اسمائیل نو زبا ہوندہ حکم نہیں حکم ہو رہا جناب ابراہیم نو جو بیٹے نو زبا کر جناب اسمائیل نو حکم کوئی نہیں جو تسیوی زبا ہو لیکن میرے بہترم حضرت ابراہیم چونکہ نبی وزیادہ مسلحت نو جاننن شاید کی اندازہ اے بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت دے جو میں اگر اپنے ستے وے بیٹے نو زبا کر چھوڑا یا کر چھوڑنہ انہذا تابعیل حکم تو ہو ویندہ اللہ دے حکم دی تعمیل ہو ویندی لیکن جناب اسمائیل دے درجات بلند نہ ہوندے جی وہ اپنے اراد نال آمادہ نہ ہو ویندہ تو چاندی ان کہ میرا بیٹے جی تے میرے درجات بلند ہو ویند اللہ دی بار گاہت تو میرے اسمائیل دے درجات بھی نال نال بلند ہو ویند تاکہ وہ خود آمادہ ہو ویند کیسے بستے یعنی کتنے درس ہیں کہ اپنی اولادنوں مشکلات دے پاسے مائل کرو یعنی دین دے بھی چگر مشکلات بھی آجاو من تاو مشکلات دے آدی ہو من ہاں جناب غجر دے بارے روایات اچھ ملدہ کہ جیدہ جناب غجر نو سپائیاں آکھر نہ کیا تو انو یا محبت حلی چھوڑ دے ہو یا تو انو قتل کی تا ویسی تو جناب غجر ساری رات دی میں دس بھی دی رات میرے مولاد ساتھی عبادات خدا اچھ گزاری جناب غجر اور حجر دے ساتھی نے بھی ایمے رات جاگ جاگ کے اللہ دی بادتیں گزاری تو صویرے جدہ سپائی جلاد آئے قتل واسطے تو باز جناب غجر فرمایا کہ میرے قتل تو پہلے میرے بیٹے نو پہلے قتل کرو تو جو ہے حیران ہو گئے انجلاد عجیب باپ آئے تو آدھے میرے تو پہلے میرے بیٹے نو قتل کرو انہا فرمایا توانو پتہ ہی نہیں مطد تلوارا دے خوف تو میرا بیٹا محبت علی چھوڑ دے وے علی چھوڑ دے وے لہذا میں چاہنا جو میرا بیٹا بہرے تو پہلے جنت بنیے اصل اولاد دی تربیت جنت مطمئن نظر ہوئے نیک ہوئے اولاد دی صحیح تربیت ہوئے بہا میں مشکلات بھی آؤ جن کوئی در نہیں لیکن ہوئے دین دی رہا دے ہوتے ہیں سرواد پڑھ لوں باوازِ بلند سبحان اللہ پوچھے ہنے بیٹا میں زبا کرن دا پرو گرامے تو آڑی کیا مردی جنابِ اسماعیل آکھ سگ دے آن ابباجان سانو تُسی نبیو اللہ دے کل دعا چمنگو جو اصل و ساڑھا یہ امتحان ہی ختم کر دے ہوئے آ دے آکھ دے سگ دے ہیں گنجائش ہے اللہ دے بارگاہ درخواست کرن دی لیکن جنابِ اسماعیل نہیں آکھا انہی بھی نہیں آکھا ابباجان کہ تُسی کچھ سوچن دے ہو کچھ محلت دے ہو نہیں انداز لگ دے قرآن دست دے جو جمبابے دے لفظ پورے ختم نہیں تھے تے جنابِ اسماعیل ارز کی تی یا بطفل ماتو مر ستاجِ دنی انشاء اللہ من السابرین بابا جڑا حکم ملے کو پورا کر میں کو سابر آئے چھو پیسے دارِ تکبیر اللہ عنہ دارِ رسالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور محمد و آل محمد بلانتر سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد بابا جڑا حکم ملے ہی نا وہ کو پورا کر میں کو سابر آئے چھو پیسے امادہ ہوگئن باپ اور بیٹا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ جَدْ دُوئے باپ اور بیٹا امادہ ہوئن تیار ہوئن باپ زبا کرن واسطے تے بیٹا زبا ہو من واسطے امادگی باپ اور بیٹے دی امادگی جدہ کائنات نے رٹھی ہے پوری کائنات تڑپی ہے ضعیف باب دا استقلال دے کے جوان بیٹے دی امت دے کے باب انہوں اپنی ضعیفی دا احساس نہیں بیٹے انہوں جوانی دی فکر نہیں باپ ضعیفی دے آزمی چیتا دے خدا واسطے تیار ہے بیٹا جوانی دے آزمی تیار ہے چونکہ سب کچھ اتا یہ خدا دی ہے جہذا بڑے عوصلے دن باپ بیٹے نے اس امتحان نو نباون دی کوشش بھی کی تھی اللہ کامیاب بھی کی تا جدا جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل نے تیار کی تا تے عید و زعاد خود بچ اے ملدہ کہ واد جناب نے انہوں دے ہاتھ تے پیر بد دے تے پوچھیا کوئی نصیت کوئی وسیعت ہے اسماعیل بیٹا کوئی وسیعت ہے عرص کی تھی ابا جان ہور نہیں بس اتنا ہے بابا اپنے کپڑا تے میرا خون نہ لگ گڑ دے میں سبحان اللہ کیوں میرا لال میں اپنے کپڑا تے خون کیوں نہ لگ گڑ دے میں لے اللہ ترا ہو شفیقہ تو امی تاکہ میری امہ تو اٹھے کپڑا تے لگ گویا خون نہ دیکھے چونکہ بڑا سونا جائزہ لے ہے جناب اسماعیل نے اپنی جوانی دا احساس نہیں ماں دی ضعیفی دا احساس ہے اور پتہ آکے ماں ہاں کدھئی برداشت نہیں کر سکتی ہیں جوان پترہ دی موت دے صدویں اور ہویا بھی انہیں کہ جناب ابراہیم جسے لے جناب اسماعیل نزبہ کرنے رستے آمادہ ہوئے نا تے شیطان ملون جناب حاجرہ دے کھولا ہے جناب حاجرہ ہوں گے لے تواف کر رہے ہیں کہا کرنے گا حاجرہ پتہ ہی ابراہیم تے اسماعیل نزبہ پیا کرنے بی بی آدھ یہ اکی میں ہو سکتا جو باپ بیٹے نزبہ کرے یہ نہیں ہو سکتا یہ ادھے نہیں ابراہیم آزے جو حکم خدا ہے حکم خدا دی وجہ تو بیٹے نزبہ پیا کرنے پتہ بی بی آدھ یہ تساڑہ ہکے اگر لکھ بھی ہوئے تہلہ جناہ تو تینکار کائنی باتہ سی تیارہ جس تو اور سعادت کیا ہے جملے تب بی بی یہ فرمائے لیکن دل تک چوٹ لگیے تواف چھوڑ دیتا نے آئین گھر جناب اسماعیل آئے نا جناب اسماعیل نوں بی بی نے بوسہ دیتا ہے پیار کیتا ہے پیشانی چمیئے جی میں ماما پیار کر دیا نا پتہ ہولے ہولے آدھ یہ اسماعیل ذرا اپنی گردن جھکی کرنا جناب اسماعیل نے جدا گردن چھکائیے نا تے ماں کپڑا ہٹایا ہے گردن دو تے چھوڑی دا گھاس نظر آیا سبحان اللہ ماں نے صرف چھوڑی دا گھاس رٹھائے میرے وید پڑھ دا پیاؤ اس کے سولہ دیا تو زیادہ اسماعیل یا ماں بات زندہ نہیں رہ سگی یہ صدمہ کھا گیا اگر چھوڑی چھوڑی دی میڑا تکوش ویندہ چھوڑی چھوڑی دی میڑا تکوش ویندہ میں اکسا آجرا تیرا بڑا کمال ہے لیکن تے صرف چھوڑی دا گھاس نٹھائے تے ضربہ لگیاں ہو یا نہیں نٹھیاں جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ سلام مت رکھے صرف چھوڑی دا گھاس نٹھانے برچیاں لگیاں نہیں نٹھیاں نیزے لگیاں نہیں نٹھے بڑا کمال ہے تیرا پر آزرا کربلا دیا ماں وہاں تا دیکھ سبحان اللہ ہر ماں پو تر تیار کر کے آدھیے ساراں تو پہلے تے ڈی لا شاوے یہ دا جذبہ ہے کربلا آئچھ تازہ مسلمان ماں ہے وہاں بیٹے ماں آدھیے بیٹا ساراں نہ لو پہلے تے ڈی لا شاوے ہم آچہ اجازت ملتا بنیے اللہ 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 بڑا کمال ہے حاجرہ تیرا لیکن آزرہ کربلا دیا ماما دے حوصلے دیکھ ماما دے جذبے ہاں جنابے مسلم بن حوصلے جا غالب اللہ تن جا شہید ہی کن کربلا دے مولا امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے کول آئیں حبیب اس میں لنا لے مولا انہیں دے سراندھی بیٹھیں خیام میں چھوٹا بچہ نکلے جائیں کمر نال تلوار بدھی ہوئے پھر مولا نے فرمایا اس بچے نے میرے کول لیا ہو آئیں مولا پچھ دیں میرے لال کہیں دے پوتریں آئیں مولا جنادہ سر جھولی جبائی بیٹھیں میں ہی دا پوترہ مولا فرمایا انہیں کدے وینہیں مولا میں میدان جنگیچ وینہوں فرمایا تیرے تیجاد واجب نہیں تیری ماں واسطے تیرے بابے دی مہد دا صدمہ کافی ہے مانو زیادہ نروہ نکے نکے ہتھ بن کیا دے آقا میں کوئی آپ ویندہ پیاں میں کوئی امہ تیار کر کے ٹھو رہا ہوں تو ون کربلہ آئی چھے تو کوئی خسین تو چنگا ہے یعنی جذبہ آئی کربلہ دیا مہدہ امہ جناب واب دی امہ واب نوہ کھا واب زکدہ و میدان جنگ چھوں لڑ دیاں لڑ دیاں زخمی ہو کے آئے اما ان تر حسین میں سار تو لے کے پیرن تی سارا زخمیاں مہد یہ نئی میں ہوں ویلے راضی ہو سا جیدہ تیرے لاشا سی وات یہ جناب واب جدہ شہید ہوئے نا تو دشمن نے سر کٹ کے خیمہ آلے پاسے سٹھا ہے ماں نے پتر دیا سر چایا ہے وات بوسا کیتا ہے وات دشمن دیا فوجان دیا پاسے سٹھا کیا ہے جا کوئی ایک دفعہ حسین تو قربان کیتا ہے وات ان دی لوڑ کائی دی ان اتنا جذب ہے حاجرات صرف چوریدہ گھنس لٹھائے برداشت نہیں کر سکی میں قربان جاؤں اکبر دی ماں حسین دا نبی دی شکل اللہ اکبر کوئی شک نہیں اسماعیل بڑا کم آلے تیرا جو تیرے کو بابا مشورہ پچھنہ ہے پر کجا اکبر کجا اسماعیل جناب اسماعیل دیکھو جناب ابراہیم آپ آئے مشورہ کنن بیٹا تیری کے مرضی اکبر آپ بابے کو لائے کھڑے بابا اجازت دے میں مرڑ ہوئے جزاکم اللہ جوان پتر ایڈہ سونا جو نبیدی ہیں شک نہ علا اللہ دی بھریوئی کائنات تیچ اکبر جیڑا ہم شکل ہے پیغمبر پیارا اتنا ہے مدینت الماجز کہ اکبر ایک دیارے بابے دیکھو بے موسم اگور منگن موسم کوئی نہ میرے مولا نے ہاتھ بدھائی ہے اللہ جانے ہاتھ جنت گیا یا جنت ٹھو رہی ہے اکبر نے اگور دیتے نے وقت ضرورے خیال آیا ہوسی آج بے موسمیں منگے نہیں مل پہن ایک دیارہ ہوسی عام شاہ منگ سیتے نہ مل سی وہ موسم آئے اکبر بابے دیکھو مگدہ کھڑے بابا کوئی گھٹ پانی دے صدقے بابا کوئی گھٹ پانی دے فرمیندن اکبر پانی ہوویا تیرے کھول چنگا نہیں تسا ٹورس آئے اکبر بابے دے کھول بابا اجازت نے نظر آئے لیل حسین نظر آئے تائس سید پتر دو مایوس آنانداز یترہ دفع نٹ ایوہی سچیں دے رہو سین ڈاڑی وی سونی لتھی ای پر ڈی وی مک گئے نہیں اکبر نفتی جو نہیں ہے اللہ دے حوالے ازہ دارہ اوجدہ جناب یاکوب یوسف نپے ترین دے بھراوان نال ترین دے بھراوان نال پہ روایہ دے سینین کئی دفعہ جناب یاکوب یوسف روحان نال لائے بوش دے دے کیا دا جلدی والے میری نہیں نب دی یوسف جلدی والے میری نہیں نب دی جلدی والے میری نہیں نب دی میں آگسا اللہ دا نبی کوئی شک نہیں تیدا یوسف بھون سونے پر ترین دا ترین دا بھراوان نال پہ آئے آز را کر بھلا دیکھ حسین اکبر پہ ترین دے ترین دے موت پاسے بے آئے اگر پیو دیا مجبوریاں بڑھ ونجین ٹورنہی پہ ونجین و جوان دیا بھیڑیوں انکہ دائی بھیڑی بھراوان نمارن تو نہیں ونجان دے دیا ترین دے بھیڑی بھراوان دے گالیچ بھائی جب نیین آدین اللہ دے ناات ساکو نو جاڑ ونجانی نہیں دے نیا جد اکبر ودہ تردہ خیام دے ویچ بھیڑی دے ویڑا دے آئے پھوپیاں دے ویڑا دے آئے آدین ساکو نو جاڑ اللہ معافتر رباس صاحب دے جملن پھر میں دے پھوپیاں فطرت بھی میں جد اکئی بھیڑ دا کوئی بھیڑا سفر پیا ٹردہ ہوئے بھیڑی اکلیاں کمرچ بہکرونی جنہ بھیڑی نو پکوئے ساڑا بھیڑا دور دا مسافر اللہ جانے کدھا بلنیس وہ بھیڑی سارتے قرآن چاہیے ودیاں ہونین آدین ودیاں ہونین جیت پیرو بھی ہوتا ہی خیر اللہ معافتر رباس صاحب دے جملن کہ جدہ خیام اچھ اکبر ٹردے ودے آئے الویدہ ودے کرنے آئے بہن ساری دیر لگ گئی ہے زیادہ ڈھل لگی ہے اتنی دیر تھا یہ جو زہراد چان کو خیمے آونا پہ گئی ہے جدہ حسین خیمے آئے کوئی قیامت منظر آئی اکبر ٹردہ بھیڑی گال لگوئے دیاں صد کے اکبر ٹردہ آتے بھیڑی گال لگوئے دیاں اکبر بھیڑی نوال بدا کر کے ٹردہ آتے پھوپیا گال لگوئے دیاں آدیان اللہ دینا تے ساکو نہ اجاڑ نوال لگوئے دیاں صد کے صد کے صد کے اکبر زندگی دراد بھیڑی نوال لگوئے دیاں دیر پہی تھی دیئے انہویں نہیں آتی جھکا تھی میں ڈکاد چھوٹے میں تیری ڈہڑی نا تم سک دی بی بی آدیے جے سان کریں رکا بھی چھپے رکاٹوے ویر بی بی آدی آئی میں تیرے پیر رہاں تے بوشا دے وہاں میں شام دے رہاں تے آدی ویسا اکبر دے پیر تے بوشا دیتے سبا ہاتھ نہ بدو ہاتھ نہ بدو تیڑی زندگی دراد ہوئے تاونہ بھیڑی نو پتا جنہ دا اکبر جیاں پھیرا پھیا ٹردے بی بی آدیے جے سان کر سکتے ہوئے رکا بھی چھپے رکاٹ جا میں تیرے پیران تے بوشا دے وہاں شام دے رہاں تے آدی ویسا اکبر بھیرا تے پیران تے بوشا دیتا سبا ہاتھ نہ سوکا نہ اکبر دہ ترنا اتھائیں تا میرے مولا دعا کھڑے مانگ دے نہ اللہ مشہدہ اللہ علاہ الکاوم او میرا اللہ گوا رہی میں دا اکبر بھیا ٹردے جیڑا تے نبی دیا شکلہ خلقان خلقان منطقان میرا اللہ جدا ٹردہ ہی میں پتہ لگ دا جو محمد ودہ ٹردہ ہے بلے دے تا ہی میں پتہ لگ دا جو محمد ودہ بلے دا او میرا اللہ جیڑا تے نبی دی زیارت دشوکوں دے او میلے اسا اکبر دی زیارت کرے دے ہائے اللہ جانے جے دی مام پاپا زیارت کرے ہا او کی میں آدھائی ٹرونج میری نب ویسی اللہ جانے کی میں ٹورا ہے صاحب موہزہ حسنال صاحب موہزہ حسنال لکھ رہے جدا حسین مولا اکبر ٹورا ہے ہی میں ٹورا ہے جی میں حاجی قربانی ٹرینن جدا حاجی قربانیاں ٹرینن حاجی قربانیاں ٹرینن حاجی پیچھو ٹرینن او جملے سوڑے لکھے نا دے یمشی ایلی بالحسین الالکفا اکبر اگو پہ ٹردے آئین پیو پوتر دی کانٹ رہ دا دے روانا لے او ٹردان دے بات جدا حاجی قربانی ٹرینن حاجی پانی پلا کے ٹرینن حاجی قربانیاں ٹرینن پانی پلا کے ٹرینن جدا حسین اکبر ٹرینن اکبر تسخا اکبر آدے بابا وہ کوئی گھوٹ پانی دا ہوئے ہا سیادہ دے پانی ہوئے ہا تید گول چنگانا ہونی پڑتے انڈامیاں لے دیاڑے بنواسا دے چھوٹے چھوٹے بال پانی دے جام چا پھرینن ماتم کریں دے اکبر دی کپر تے لگے آنین پانی دے جام رکیا دے نٹی حسین دا سونا بچڑا تیدا میاں لے دیاڑے بابے تو پانی منگا ہا تیدا بابا مجبور رہی اٹھنو کر پانی گھننا این پانی پی صدقی ہاتھ نہ بت جی اوہ دامی آلے دیاڑے بنواسا دے چھوٹے چھوٹے بال پانی دے جام چا پھرینن ماتم کریں دے اکبر دی کپر تے لگے آنین پانی دے جام رکیا دے نٹی حسین دا سونا بچڑا اوہ تیدا میاں لے دیاڑے بابے تو پانی منگا ہا تیدا بابا مجبور رہی اٹھنو کر پانی گھننا این پی جی صدقی آدھن اٹھن لے لہا دا سونا بچڑا تیدا میاں لے دیاڑے بابے تو پانی منگا اکبر ٹورش یو کب لہو باد آنین و لہذا اکبر ٹردہ و دے سید وط وط پتر نگل چلیں دے دے آئیو میرا جوان بچڑا آئیو میرا مسافر بچڑا جا دے اکبر گھوڑے تلت تھے اگل ماری اس بابا ہو میں لہے گیا امام کہنا تو وڈہ صابر ہوں دے پر اکبر دی موتہ ایڈہ سر ہوئے دور آئین گھوڑے تے سوار آئین جو جلدی بن جا لیکن جا دے اکبر دے نیڑے آئین وط زین دے نہیں سمیل سگیا جلدی نال حسین لتھا ہے وط اٹھی نہیں سگیا وط پتر دے کوٹور کے نہیں آیا پیدار بار لاشے پسر زانو بزانو رسید امام کہنا تو وڈی جلدی بن جا دے نہیں سگیا امام کہنا تو وڈی جلدی بن جا دے امام کہنا تو وڈی جلدی بن جا دے نشرت آئین موسیقی